دیکھیں شیورات سنگھ جی کے بجٹ کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا چودہ سال ہو گئے یہ پنروہ سال ہے بھر دن تا پارٹی کی سرکار کو پنروہ سال کسی بھی پارٹی کی سرکار کے لیے بہت ہوتے ہیں کہ وہ ایک بدلاو لاسکے پر مدد پردیش میں کسی پرکار کا بدلاو لانے میں بھی یہ سرکار اسفل رہی ہے میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ جب بجٹ پرستط کیا جا رہا تھا تو ہزاروں کی سنکھیاں میں راجہ کے کرمچاری ماندی مکہ مدلی شفراج سنگھ جی کے ادھین کام کرنے والے کرمچاری ادھیکاری ہزاروں کی سنکھیاں میں بھوپال میں دھرنے پر بیٹھے تھے اپنی مانگوں کو لے کر تو جس راجہ کے کرمچاری سنتوشت نہ ہو اس کے راجہ کی پرجہ کیسے سنتوشت ہو شکتی ہے چاہے کسان ہو چاہے مزدور ہو چاہے نوجوان ہو سب کو اس کسان نے کوئی ایسا بچا نہیں جن کو اس سرکار نے ٹھگا نہیں تو نشچت طور پر آج مہیلہ کو پیڑن کے معاملے آپ دیکھ لیجئے مہیلہ کو ساتھ بلتکار کے معاملے آپ دیکھ لیجئے شرم آتی ہمیں یہ کہنے پر کہ مرد پردیش نمبر ایک پر ہے ہندوستان میں ہر ورک کے اوپر اتیچار بھائے بھوک اور بھشتاچار چرم پر ایسے میں اس سرکار کا جانات ہے اور نشچت طور پر بجٹ جو پرستط کیا گیا ہے وہ صرف ایک جھوٹ جھوٹ کا پولندہ ہے ہم تو اس کو یہ مانتے ہیں کہ انتیم سموے میں آدمی یہ پریاش کرتا ہے ہاتھ پاؤ چلا کر کیسے بھی کر کے کہ میں تیار کے نکل جاؤں پر وہ اس کے کام آتا نہیں ہے کیونکہ جو اس نے کرم کیے ہوتے ہیں آخری میں فل اس کا ہی ملتا ہے بجٹ چاہے آپ کتنا لبھاونا لے آئیں پیسے آپ کے پاس ہے نہیں اس کو آپ قیانویت کرنے نہیں سکتے ہیں جھوٹ کے پولندہ کا علاوہ اس بجٹ پر کچھ نہیں